یہ میری مسیج ہائر آثورٹیز کے لیے ایسپیشلی ال جی جو لیٹنٹ گورنر جینڈ کے کے ہے ان کے لیے سب لوگ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کرونا وائرس کے لپیٹ میں ہے ابھی اور اس کے ساتھ ساتھ جینڈ کے بھی اس کے لپیٹ میں ہے کتنے مر رہے ہیں دن بہ دن کتنے پوزیٹو کیسز آ رہے ہیں سب بکھو بھی واقف ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں لاغ ڈاؤن کا ہم نے خیر مقدم کیا لاغ ڈاؤن صحیح ہے اس کا کوئی لاغ ڈاؤن کے بغیر کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ ورلڈ میں ابھی اس کے لیے کوئی ویکسن تیار نہیں ہوئی ہے اس کے لیے کوئی ویکسن نہیں ہے ابھی تو اس کے لیے ابھی لاغ ڈاؤن ہی ٹھیک ہے لیکن لاغ ڈاؤن اپنی جگہ لاغ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو کون سے اقدامات کرنے چاہے وہ انہوں نے کیے ہے کہ نہیں کیے ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں گورنمنٹ نے کچھ کیا لیکن نہ کرنے کے برابر میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو گریب لوگ ہیں جن کے گھر میں چولا نہیں جلتا ہے جن کے گھر میں راشن نہیں ہے تو ان کا سوچنا پڑے گا میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن لوگوں کے گھر میں بہت سارا سٹاک ہوتا ہے جن کے گھر میں ایک سال کی راشن ہوتی ہے جن کے گھر میں چھ مہینے کی راشن ہوتی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو گریب لوگ ہیں جو دن کو کماتے ہیں شام کو کھاتے ہیں جو اپنی فیملی کو شام کو کھلاتے ہیں دن کو کماتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں ان مزدوروں کی میں بات کر رہا ہوں جو دن کو کماتے ہیں شام کو کھاتے ہیں ان کے لئے کون سا اقدام اٹھا ہے گورنمنٹ میں جیسے کی میں دیکھتا ہوں میرے خیال سے گراؤنڈ لیول پہ مجھے کئی کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے ان کے لیے جنگی بنیادوں پہ کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ لمبا چوڑا پرگرام ہے جہاں تک میرے سوچ کا تقاضہ ہے یہ بہت ٹائم تک چلے گا ابھی اس کے لیے ویکسن تیار بھی نہیں ہے ادھر سے لاکھ ڈامن کے بغیر کوئی چارہ ہے نہیں تو ان کے لیے آپ سوچئے ان گریب لوگوں کے لیے سوچئے ان بیمار لوگوں کے لیے سوچئے جو بیمار لوگ جن کی ڈائلیسز ہوتی ہے وہ بیمار لوگ جو تھروپی ڈالواتے ہیں ان کا سوچئے ان کا سوچنا پڑے گا کیونکہ لاک ڈامن پورا ہے تھروپی کیسے دے گا ڈائلیسز کیسے کروائے گا دوائی نہیں ملتی ہے ان پیشنٹوں کا سوچئے جو دوائی پہ زندہ ہے جو دوائی سے زندہ ہے ان کا سوچئے کیونکہ جس کا کورس چل رہا ہے دوائی کا کورس ہوتا ہے چھ مہینے کا ہوتا ہے سال کا ہوتا ہے پانچ مہینے کا ہوتا ہے اگر اس کا دو دن ٹوٹ گیا کورس کے دو دن ٹوٹ گئے تو اس کا مطلب کورس فنش ایولیبل رکھنا ہے جو میڈیسن ہے اس کو ایولیبل رکھنا ہے میڈیسن وازاروں میں ہے نہیں لاگ ڈاؤن کی وجہ سے پورا بند پڑا ہوا ہے آپ ہوم ڈیلویری کروا دیجئے میڈیسن کی کیونکہ یہ مخت کی ضرورت ہے ابھی جو حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں اس کے لئے پہلے ادام کر کے رکھیں آپ ہو سکتا ہے کہیں اللہ نہ کرے کل کو یہ اس سے زیادہ بڑھ جائے وینٹیلیٹروں کی کمی ہے اس کے لئے آپ کام کیجئے اس پہ کام کیجئے آپ پی پی اے کی کمی ہے کون کہتا ہے پی پی ہر جگہ ہے ہر ایک کے پاس بھی پی ہے نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے پاس بھی پی ہے پرسنل پروٹیکشن ایکیپمنٹ جو کی خاص کر میڈیکل سٹاپ جو اہیلڈیپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جو پرنٹ لائن پہ کام کرتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں کہ ہیڈ کا آٹروپے جتنے بھی سارے لوگ ڈیوٹیز ہیں تو ان کے پاس ہے لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر کیونکہ ایک یہ ہے ان کے پاس ایک ہی جیسے کہ کورال ہے ایک ہی ہے گلاوز ہے ایک ہی ہے ماسک ہے ایک ہی ہے یہ وہ پھر مقدار میں ہونی چاہے ان کے پاس اور جو فیلڈ ورکر ہے ان کے ان کے پاس کوئی پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے نہیں اس پہ کام کیجئے جنگی بنیادوں پہ کام کیجئے یہ وہ واقت نہیں ہے یہ وبا پھیلی ہوئی ہے پینیڈیمک ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے باتوں سے کام نہیں چلے گا ان گریبوں کا سوچئے جو بھوک کے مارے آپ مریں گے کرونا وائرس کو دور کی بات ہے لیکن مجھے لگتا ہے اگر حالات ایسے ہی رہیں کرونا وائرس سے زیادہ بھوک کے لوگ مریں گے اس سے زیادہ لوگ بیماری کے شکار جو پہلے ہی تھے جن کا کینسر جو کینسر پیشنٹ جو کی ملب کیڈنی پیشنٹ اور باقی ساری بیماریاں ہیں میرے خیال سے وہ اس سے کرونا وائرس سے زیادہ وہ لوگ مریں گے کیونکہ جب ڈائلیسز نہیں ہوئی ہرپ بھی نہیں ہوئی دوائی مارکٹ میں ایولیبل نہیں ہے اس پہ کام کرنا ہے اس پہ توجہ دینے کی زورت ہے گراؤنڈ لیول پہ کام چاہیے ایک سو پانچ سو ہزار روپے سے کیا ہوگا گریب کا جو گریب جس کے کاندے پہ آٹھ لوگوں کا بوجھ ہے کیا ہوگا ساو روپے دن کا خرچہ ہوتا ہے پانچ سو روپے دن کا خرچہ ہوتا ہے ہزار روپے دن کا خرچہ ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائے جس کی فیملی ہے آٹھ میمبرز ہے چار لوگ ہیں اس کے کاندے پہ کیسے کام چلائے گئے ہزار سے پانچ سو سے ساو روپے سے ان کو فیسلٹیٹ کیجئے آپ ان کے لیے کچھ کیجئے آپ ان کے لیے کرنے کی ضرورت ہے میں گریب لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بھوکے مر رہے ہیں بازار میں دودھ نہیں ہے بازار میں سبزی نہیں ہے ہونڈیل میری کروا دیجئے کیونکہ اللہ کے بعد تو حکومت ہوتی ہے حکومت کے پاس پاورس ہوتے ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو جوکھم میں ڈال کر پرنٹ لائن پہ کام کرتے ہیں جیسے کہ ہیلک میڈکل ڈپارٹمنٹ پولیس جنہوں نے اہم رول کیا ہے اور منسپلٹی والے کئی پہ کامی رہتی ہے انسان یہ ہے کچھ لوگوں میں کچھ دپارٹمنٹوں میں کچھ کامیہ ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے فیمیگیشن وہ کنٹینیو اسلی کرنا ہے اور بھی کچھ اہم اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور جو کہ باقی لوگ بہت سارے لوگ جو اسے جھڑے ہوئے ہیں جو کاروباری لوگ ہیں جو ٹرنسپوٹر ہے جو آٹھ مہینے سے یہاں بہت پریشانے کی حالت میں ہیں کیونکہ آٹھ مہینے سے یہ بدقسمتی کی بات ہے پانچ اگست سے یہاں کشمیر میں بہت برا چل رہا ہے ہم پانچ کیا آٹھ مہینے سے ہم پورے لاگ ڈاؤن میں ہی ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے آج کل پوری دنیا انٹرنیٹ پہ ہے نیٹ پہ قائم ہے جو بھی کام ہوتا ہے آج کل کے دور میں وہ صرف انٹرنیٹ سے ہوتا ہے وہ فیسلٹی نہیں ہے ہاتھ جوڑ جوڑ کے ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ پھور جی پہ پابندی ہٹا دیجئے ابھی تک پابندی نہیں ہی ہے پوری دنیا میں آن لائن کلاسز چل رہے ہیں صرف ایک واحد کشمیر ہوگا جینٹ کے ہوگا جہاں پہ آن لائن کلاسز تو چل رہے ہیں لیکن کیا فائدہ ہو چلانے سے کیونکہ جب پھور جی فیسلٹی ہے ہی نہیں گھر بیٹھے بیٹھے بچہ تو ٹیوشن لے گا لیکن جب وہ اس کے پاس یہ سبدہ نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ بچوں کا مستقبل خراب ہو گیا ان کے بارے میں سوچنا ہے کیونکہ میں بار بار کہتا ہاں اللہ کے بعد تو حکومت ہوتی ہے حکومت کو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہے کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ کچھ نہیں ہوتا ہے اور ان لوگوں سے میری گزارش ہے جو لوگ ٹھیک ہے کام کرتے ہیں والینٹرلی لیکن ان کو میں ساتھ ساتھ یہ مسیج ہے میری ان کے لیے کہ وہ خدارہ سوشل میڈیا پہ یہ اپلوڈ نہ کریں کسی کو کچھ احسان کرتے ہیں کسی پہ اور بعد میں وہ ہائلائٹ کرتے ہیں اس پہ اس کو وہ میڈیا میں دیتے ہیں فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ گریب لوگوں کے عصد کے ساتھ کھلواڑ ہے گریب لوگوں کے ساتھ کھلواڑ ہے اللہ بھی ناراض ہے کیونکہ جب کسی کو کوئی مرات کرنی ہو مرات کرنی ہو تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تب جا کے وہ کسی کام کا ادروائز یہ دکھاوا ہے مہرمانی کر کے مت کیجئے ایسا مت کیجئے اپلوڈ یہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ مت کیجئے یہ اپلوڈ مت دیجئے لیکن ایسا نہ کیجئے اور ایک بار میری پھر سے گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ وہ گریب لوگوں پہ دھیان دے دیں گراؤنٹ سچویشن دیکھیں وہ کہ لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں کشمیری میں کہا ہوتے ہیں کہ دراغ وچو بادشاہ سو انک دراغ از واتنہ ان دب دب نک اکسن کے لیو باند تکہیس تے مسوس پتہ ہے سریش سچ سنکھیا وچس سچ سنکھیا وان سریش شاید ایک سچ سنکھیا وان تو میرے خیال سے یہاں پہ وہی جو مثال ہے وہ لاغو ہوتی ہے تو گورنمنٹ سے میری گزارش ہے وہ ان چیزوں پہ دھیان دے دیں اور خاص کر اور ایک چیز میں کہنا چاہوں گا گورنمنٹ سے ٹیسٹ کٹوں کی کمی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کٹوں کی کمی نہیں ہے لیکن گرونڈ لیول پہ ٹیسٹ کٹوں کی کمی ہے ہر گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے اگر گھر میں آٹھ لوگ ہیں آٹھوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے جتنی آباد یہ ہے اتنے ٹیسٹ کٹ ایولیبل ہونے چاہے اس سے بھی زیادہ اس پہ کام کرنا ہے اور بھی کچھ جو زندگی سے جڑے ہوئے اخراجات ہیں ان کو مہیا رکھنا ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم لوگ بھی کر رہے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں ہے جتنا چل رہا ہے ہم تو اتنا چلاتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا پاور نہیں ہے اتنا سٹاک نہیں ہے کہ ہم پورا چلا سکیں کیونکہ میں بار بار یہی کہتا آیا ہوں کہ اللہ کے بعد حکومت ہوتی ہے